بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹنے کی بجائے یعنی عمران خان صاحب کے جو ساتھ ہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی درخواست اس میں انہوں نے تین نام دیئے ہوئے تھے وزیر داخلہ وزیر آزم پاکستان اور ان کے علاوہ ایک میجر جنرل آئی ایس آئی کے لیکن اس پہ ایف آئی آر کاٹنے کے بجائے پولیس نے اپنی مدعیت میں پنجاب میں ایف آئی آر کاٹ دی ہے اور سپریم گوڑ آف پاکستان کے ایک آماد تھے ایف آئی آر تو کاٹ نہیں پڑنی تھی تو درخواست موجود ہونے کے باوجود ایف آئی آر کاٹی گئی ہے پولیس کی مدعیت میں اور اس میں رانہ سناولہ صاحب کا اس میں شہباز شریف صاحب کا یا اس میں میجر جنرل فیصل صاحب کا نام نہیں ہے اب جو مدعی بنے ہیں درخواست میں جنرل کی مدعیت میں درخواست اب یہ کٹی ہے ایف آئی آر دستخط ہیں جی اس پہ آمیر شہزاد صاحب کے ان کی بیلٹ نمبر ہے جی ایل ایٹ ون سیکس عودہ ان کا سب انسپیکٹر کا اور ان کا ٹیلی فون نمبر بھی ساتھ لکھا ہوا ہے زیرو ٹریپل تھری ایٹ فور فائی سیون فائی سیون فور اب یہ ان کے سوشل میڈیا پہ اب اویلیبل ہے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی اب اس میں نہیں ہے وہ بتاتے جی ہم لوگ وزیر آباد چوک پہ ڈیوٹی کر رہے تھے اور وزیر آباد نظر اللہ چوک وزیر آباد پر ہم لوگ موجود تھے کہ زیرے کے عادت پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان کنٹینر پر ہمراہ دیگر قائدین اور عودے داران پی ٹی آئی کنٹینر پر سوار اور کارکنانے ہائے عوام الناس پیدل اور گاڑیوں پر سوار جلوس کی شکل میں مولانا زفرلی خان چوک سے اللہ چوک کی جانب وزیر آباد آ رہے تھے جب بالمقابل ریسکیو ون ون ٹو ٹو دفتر وزیر آباد بوقت قریب چار بجے کے قریب شام پہنچے تو کنٹینر کے بائیں جانب سے ایک نامعلوم شخص جس کا نام بعد میں نوید ولد بشیر قوم مہر سکنا سودرا زلا وزیر آباد معلوم ہوا اس نے پسٹل سے فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں جلوس میں شامل معظم بلد نواز سکنا بھروکی چیما حال مقیم سپال کا لونی وزیر آباد فائرنگ لگنے سے دم توڑ گیا اور اسی دوران کنٹینر پر سوار چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان دو محمد احمد چکھا تین حمزہ الطاف چار فیصل جعوید پانچ میاں عزر حسین چھ امران یوسف سات راشد محمود آٹھ محمد لیاقت نو زاہید حسین دس عمر فاروق گیارہ عریب حسن اور کچھ نامعلوم زخمی ہو گئے جلوس میں شامل ایک کارکن جس کا نام بعد میں حسن ابتصام معلوم ہوا نے فائرنگ پر دیموکہ پر فائرنگ کرنے والے شخص کو پکڑنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ملزم مزید فائرنگ نہ کر سکا بعد ازاں چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان بعد از طبی امداد لاہور روانہ ہو گئے جبکہ باقی مضروبان اور وہ جو ناش ہیں معظم بذریہ ریسکو ون ون ٹو ٹو سیول ہسپتال وزیرہ باد بغرز علاج معالجہ اور حصول نتیجہ جات ڈاکٹری پوسٹ مارٹم بجوائے گئے ڈیوٹی افسران سلمان ارشد ایسائی کو بذریہ فون رپٹ درج روزنامچہ کروا کر اور آگے انہوں نے اپنی پوری کاروائی لکھی ہے تو اس طریقے سے کیا گیا تو یہ سنگین نویت کا یہ ایک وقوع ہے جس کی وجہ سے عوام الناس میں شدید و خوف و عراس اور بیچینی پھیلی ہے اور اس کی جو ایف آئی آر درج کی اس میں تین سو دو تین سو چوبیس چار سو چالیس یعنی اقدام قتل اور قتل کی دفعات اور اس کے علاوہ دہشتگردی کی سیون ایٹی اے وہ بھی پائی جاتی ہیں تو یہ دفعات اس کے پر لگ گئی ہیں اور اس طریقے سے یہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے میں تو ایک بات جانتا ہوں اگر اس ایف آئی آر میں جو نام عمران خان صاحب نے کہے تھے وہ شامل کر دی جاتے تو پاکستان طریقہ انصاف کے لیے قابل قبول ہوتی ہے انہوں نے کہا جی مارلی قابل قبول نہیں ہے